بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز اور میں ہوں رمشا شبیر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز افغانستان میں جنگ کا خاتمہ طالبان کا عالمی برادری کے ساتھ مل کر چلنے کی خواہش کا اظہار عالمی برادری کے تحفظات دور کرنے کی بھی حکمت عملی طالبان سیاسی دفتر کے ترجوان محمد نیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کسی کو افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی طالبان کسی اور ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے طالبان کو بیس سالہ جند و جہد اور قربانیوں کا پھل مل گیا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے کوئی دوسرا ملک بھی ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں امید ہے غیر ملکی قوتیں افغانستان میں اپنے ناکام تجربے نہیں دہرائیں گی خواتین اور اقلیتوں کے حقوق اور ازادی کا شریعت کے مطابق خیال رکھا جائے گا قابل کے صدارتی محل پر امرات اسطامیہ کا پرچم لہرہ دیا گیا طالبان کی جانب سے گورنر قابل کی تیناتی کا اعلان ملہ عمر کے قریبی ساتھی ملاشیری قابل کے گورنر مقرر صدارتی محل کی سیکیورٹی تین سو تیرہ بدری بریگیٹ کے حوالے طالبان کی طرف سے آم معافی کا اعلان لوگ پرسکون طور پر قابل میں رہ سکتے ہیں سفارت خالوں بینک کو تجارتی مراکس کو سیکیورٹی فراہم انجی او سرکاری دفاتر کو بھی ترجیحی بنیادوں پر سیکیورٹی دی جا رہی ہے تمام سرکاری عملہ بلا خوخ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد کی یقین دہانی برطانیہ کا طالبان کی حکومت فوری تسلیم نہ کرنے کا اشارہ کوئی بھی ملک افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم نہ کرے حالات سے بازے ہے جلد افغانستان میں نئی حکومت ہوگی برطانی وزرعظم بورس جونسن نے پالیسی بیان جاری کر دیا کہا مغربی ممالک کو مل کر افغانستان کی حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا برطانیہ کی اولین ترجیح افغانستان سے اپنے سفارتی عملے کو نکالنا ہے صفیر اس کام کے لیے مسلسل محنت کر رہے ہیں اب تک دو ہزار سے زائد لوگوں کو اپنے ملک میں سیٹلمنٹ سکیم کے تحت پناہ دے چکے ہیں افغان جنگ امریکہ کے پانچ سوے صدر تک منتقل نہیں ہونے دی جائے گی مجھ سمیت چار امریکی صدور کے دور میں افغانستان میں امریکی افواز موجود رہی آئندہ منتقب ہونے والا صدر اس مشکل میں نہیں رہے گا امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے امریکی مشن کے خاتمے اور عملے کی واپسی کے لیے پانچ ہزار امریکی فوجی افغانستان بھیجے جائیں گے کابل کا روح کرنے والے طالبان انخلاق امریکی مشن میں رکاوٹ نہ ڈالیں صدر جو بائیڈن کی طالبان کو تنبی امریکی فوجیوں پر حملہ ہوا تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا افغانستان میں رہنے میں اب امریکہ کا کوئی مفاد نہیں امریکی سیکریٹری خارجہ انتھونی گلنکن کی بھی طالبان کو وارننگ افغانستان پر طالبان کا غلبہ قیم مالک کا سفارت خانے بند کرنے کا اعلان فرانس و نیدلین نے بھی کابل سے سفارتی عملے کو واپس پلالیا جنمارک، اٹلی، فنلین نے بھی کابل میں سفارت خانے آرزی طور پر بند کر دیے اٹلی کے کابل سے عملے کے ہنگامی انخلاق لیے اٹلی کا پہلا فوجی تیارہ آج کابل پہنچے گا روس کا کابل میں سفارت خانہ بند نہ کرنے کا اعلان افغان طالبان کی جانب سے روسی سفارت خانے کے تحفیسی یقین دھانی تمام سعودی سفارتی عملہ سعودی عرب پہنچ گیا کابل کی بدلتی اور غیر یقینی صورتحال ائرپورٹ پر سیکیورٹی کی غیر یقینی صورتحال کے باعث پی آئیے کا کابل آپریشن معطل کابل ائرپورٹ پر مکمل سیکیورٹی اور ائرپورٹ سٹاف کے نہ ہونے اور لوگوں کے رنوے پر حجوم کے باعث فیصلہ کیا گیا ترجمان پی آئیے، فیصلہ وزارت خارجہ اور افغان سیول ایوییشن سے مشاورت کے بعد کیا گیا مسافروں، عملے اور اساسوں کے حفاظت کی خاطر پروازے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی 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 میں پہلی سے پانچویں کلاس تک یک ساں تعلیمی نظام رائچ کر دیا گیا ہم نے بڑا ظلم کیا آزادی کے بعد ایک نصاب نہیں لائے انگریزوں نے حکمرانی کے لیے دو تفکات بنا دیئے اس درعاظم عمران خان کا تقریب سے خطاب کہا ایک غلام ذہن کبھی بڑے کام نہیں کر سکتا غلامی کی زنزیریں توڑنا بہت ضروری ہے افغانستان میں ذہنی غلامی کی زنزیریں توڑ دی گئیں ماضی کے نصاب کی وجہ سے معاشرہ دو حصوں میں تقسیم تھا یک ساں نظام تعلیم سے ملک میں فرق ختم ہو جائے گا نیو سٹوڈیوز سے فی الوقت کے لیے اتحار مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز موسیقی